موسیقی موسیقی عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین آداب میں محمد زبیر مولانا ازاد نیشنل اردو انیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں آپ تمام کا اس پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ و طالبات آج میں آپ سب سے اردو غزل کے متعلق گفتگو کروں گا اس کے تحت غزل کا تعرف غزل کا فن غزل کی اجزائے ترکیبی کے بارے میں بات کروں گا غزل لفظ سنتے ہی ہمارے دل و دماغ میں ایک لطیف سا احساس پیدا ہوتا ہے اردو زبان سے واقف لوگ اور غیر واقف لوگ اس احساس سے بڑی آسانی سے محضوظ ہوتے ہیں غزل کی عظمت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ کبھی اسے تحزیب و ثقافت کا پاسبان کبھی تحزیب کی روح کبھی انتہاؤں کا سلسلہ اور کبھی اترشائری کہا گیا لیکن جب ان سب سے بھی اس کا صحیح قدعہ نہ ہو سکا تو اسے اردو شائری کی عبرو قرار دیا گیا غزل کیا ہے تو ناظرین آئیے ہم غزل کے بارے میں جانیں کہ غزل کیا ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے تذکیر و تانیس کے لحاظ سے یہ مونس ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں یہ لفظ کسی سنف شائری کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اسے حسن و عشق کی باتوں قصہ کہانیوں اور گیتوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا عربی شائری میں قصیدے کی تمہید کو تشبیب یا نصیب کہتے ہیں تشبیب کے ایسے اشعار جن میں حسن و عشق کی باتیں یا محبوب کا سراپا بیان کیا جائے اسے غزل کہا جاتا ہے قصیدہ عربی سے فارسی میں داخل ہوا فارسی شورا نے بھی قصیدے کی تشبیب میں دیگر موضوعات کے ساتھ غزل کے موضوعات کو بھی خوب نظم کیا فارسی کے معروف شائر حکیم سننائی نے پہلی مرتبہ قصیدے کی تشبیب سے غزل کے موضوعات کو الگ کیا اور ان اشعار کو علاہدہ طور پر پیش کیا اس لحاظ سے سننائی کو غزل کا پہلا شائر تسلیم کیا جاتا ہے سننائی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف غزل کو قصیدے کی تشبیب سے جدا کیا بلکہ اسے ایک صنف کی حیثیت اتا کی اور پھر اردو شائری میں نہ صرف یہ کی غزل بطور صنف شائری استعمال کی گئی بلکہ اسے اردو شائری کی عبرو قرار دیا گیا عزیز طلبہ و طالبات آپ نے دیکھا کہ غزل کس طرح ملکوں اور زبانوں کا سفر طے کرتی ہوئی اپنی کامیابی کا پرچم بلند کرتی ہے کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ فول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملے جو وطن سے نکل گیا تو آئیے دیکھتے ہیں غزل کیا ہے غزل اردو شائری کے سب سے مقبول ترین صنف ہے جس میں ہر خاص و عام کے لیے لطف کا سامان موجود ہے غزل کے لگوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا عورتوں کی باتیں کرنا عورتوں کے مطالق باتیں کرنا یا حسن و عشق کی باتیں کرنا وغیرہ غزل کے استلاحی معنی اردو استلاح میں غزل شائری کی وہ سنف سخن ہے جس میں عشق و محبت، حسن و جمال، گل و بلبل کے تذکرے، محبوب کے خد و خال کی تعریف، اس کے جور و ستم، خجر و فراق کی تڑب، کرب و استراب، محبوب کے وسال کی آرزو، یاس و ناومید، شادی و غم کا ذکر ہو سلیم شہزاد غزل کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ غزل لطیف فیرائے میں داخلی قیفیات کا متغزل بیان ہے غزل کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام اسگر گونڈوی غزل کے بارے میں کہتے ہیں اسگر غزل میں چاہیے وہ موجز زندگی جو حسن ہے بتوں میں جو مستی شراب میں غزل کی تفہیم کے سلسلے میں ایران کے معروف عالم شمس قیس رازی کی بیان کردہ حکایت بھی اہمیت رکھتی ہے ان کا ماننا ہے کہ غزل لفظ غزال سے بنا ہے جس کے معنی ہرن کے ہیں غزل شاعر کے اپنے دلی جذبات و خیالات اور سنتوں کی امتجاز سے وجود میں آتی ہے جب شاعر اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو شیر وجود میں آتا ہے تو پھر اس کی کہانی زمانے کی روداد معلوم ہوتی ہے کہانی میری رودادے جہاں معلوم ہوتی ہے جو سنتا ہے اسی کی داستہ معلوم ہوتی ہے غزل کا فن غزل میں شاعر کو اپنی بات ایک مصرے میں مکمل کرنی ہوتی ہے اس لئے شاعر اپنے خیالات کو کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اس حد کے ساتھ بیان کرتا ہے اس کے لئے اسے علم بیان اور علم معنی کی مختلف سنتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جن کے استعمال سے شیر میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی پیوست کرتا ہے ہم سے پوچھو کی غزل کیا ہے غزل کا فن کیا ہے چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے غزل ان کہی کو کہی میں تبدیل کرنے کا فن ہے غزل میں کچھ ایسے الفاظ جنہیں استعمال نہیں کیا جاتا لیکن غزل کا پڑھنے والا یا سننے والا ان الفاظ کی ادم موجودگی کے باوجود بھی بات کو مکمل کر لیتا ہے خوبصورت اداس خوف زدہ وہ بھی ہے بیسویں صدی کی طرح ایسے الفاظ علامت و استیارہ کہلاتے ہیں مثلا شاعر گل استعمال کرتا ہے تو گل فول کے علاوہ محبوب مراد لیا جاتا ہے اور پڑھنے یا سننے والا اسے محبوب سمجھ جاتا ہے مثلا میر کا یہ شعر پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے اس کی پہچان ہم اس کی مخصوص حیث کی بنیاد پر کرتے ہیں کبھی کبھی حیث سے اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں حیث اگر غزل کی ہے تو کیا خیال بھی غزل سے مشابہ ہے یا نہیں غزل کی سب سے بڑی خوبی اس کے اشار میں خیال کی تفریق ہے جس سے شعر میں الگ الگ خیال پیش کیا جاتا ہے مثلا اللہ ما اقبال کی نظم ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ نظم غزل کی حیث میں لکھی گئی ہے جن میں مقتہ بھی ہے مطلب بھی ہے کافیہ بھی ہے اور ردیب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مقتے میں شاعر کا تخلص بھی پیش کیا گیا ہے لیکن اس میں ایک خاص موضوع پیش کیا گیا ہے جس میں ابتدہ تاخر خیال ارتکا کرتا رہتا ہے اقبال کی نظم میں غزل کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ غزل کو نظم کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے تھے لیکن اپنی بات دو مصروں میں نہ کہہ پانے کی صورت میں نظم کا دامن تھامنا پڑا اس بات کا اندازہ ان کی نظم ذوق و شوق کے شیر سے لگایا جا سکتا ہے مائکی میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگدست کھوئے ہوئوں کی جستجو غزل ایک داخلی سنف سکھن ہے غزل میں شاعر کے قلبی باردات ہوتے ہیں غزل کے لیے یہ بات بھی مشہور ہے غزل دل سے دل کی بات کرنے کا فن ہے یہ بات اسی داخلیت کی بنیاد پر ہوتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے غزل کا تاثر اس کے داخلی ہونے کے سبب ہے یہی وجہ ہے کہ غزل ہر کسی کو اپنی ذلف گرہگیر میں اسیر کر لیتی ہے قصیدہ مسنوی مرسیہ وغیرہ اپنے مخصوص موضوعات تک محدود ہوتے ہیں غزل کے موضوعات کی اس ساتھ کو آل احمد سرور کے شیر سے سمجھا جا سکتا ہے غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے غزل کی سب سے خاص بات اس کا انداز بیان اور لہجہ ہے غزل میں شاعر اپنی بات نہایت نرم لطیف پرسوز پرتاثیر انداز میں پیش کرتا ہے غزل کا یہی انداز اپنے پڑھنے والے اور سننے والے کو اپنے قریب کرتا ہے غزل کا یہی انداز خاص غزل کی مقبولیت کا سبب ہے جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے غزل اشاروں میں بات کرنے کا فن ہے اس میں رمزیت اور اشاریت سے کام لیا جاتا ہے غزل میں مستعمل ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے چاند کہتے ہیں گزل سے خوب سمجھتے ہوں گے غزل کے اجزائے ترکیبی غزل ایک حیطی سنف سکن ہے جس کے پہچان ہم اس کی مخصوص حیط سے کرتے ہیں جس کے پہلے شیر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشار کے دوسرے مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں غزل کے پہلے شیر کو مطلع اور آخری شیر کو مقتہ کہتے ہیں غزل کی حیط جن بنیادوں پر متعین کی گئی ہے ان میں مطلع مقتہ کافیہ اور ردیف شامل ہیں ان تمام کو ہی غزل کے اجزاء کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ مطلع کیا ہے غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے مطلع کہتے ہیں یہ بات قابل غور ہے کہ مطلع صرف غزل ہی میں نہیں پایا جاتا بلکہ غزل کے علاوہ نظم اور قصیدے وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے مطلع کے معنی طلوع ہونے یا شروع ہونے کے ہیں اس اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں غزل جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ مطلع کہلاتا ہے مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں مطلع کے لئے قافیہ کی شرط لازمی ہے البتہ ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے بہت سی غزلیں بنا ردیف کے بھی کہی گئی ہیں ایسی غزلیں جن میں ردیف نہیں ہوتے انہیں غیر مردف غزل کہتے ہیں ایسی غزلوں میں کافیہ تو ہوتا ہے پر ردیف نہیں ہوتا آئیے اب ہم کچھ شورا کی غزلوں کا مطلع دیکھتے ہیں سب سے پہلے کلی کتب شاہ پہلے صاحب دیوان شاعر ان کی غزل کا یہ مطلع پیا باز پیالا پیا جائے نہ پیا باز یکتل جیا جائے نہ میر گلو بلبل بہار میں دیکھا ایک تجھ کو ہزار میں دیکھا درد کا یہ مطلع جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا یا پھر غالب کا کہ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے یا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی جگر کا یہ مطلع اب تو یہ بھی نہیں رہا احساس درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حسرت کی غزل کا یہ مطلع درد دل کی انہیں خبر نہ ہوئی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی ناصر قازمی کا یہ مطلع آج تو بے سبب اداس ہے جی عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی یا پھر مجروح کا یہ رکے رکے سے آسو یہ دبی دبی سی آہیں یوں ہی کب تلق خدایا گم زندگی نباہیں فراق کا یہ مطلع بہت پہلے سے ان قدموں کی آہر جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں احمد فراز کی غزل کا یہ مطلع رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کیلئے آ آ فر سے مجھے چھوڑ کے جانے کیلئے آ بشیر بدر کا یہ مطلع اگر تلاز کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا آپ نے دیکھا کہ ان تمام شیروں میں دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہیں گزل کا وہ شیر جو مطلع کے فوراں بعد آئے اور اس کے بھی دونوں مصرے ہم کافیہ وہ ہم ردیف ہوں مطلع سانی یا زیب مطلع کہلاتے ہیں مثال کے لیے میر تکی میر کا یہ مطلع تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا خرشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا ہنگامہ گرم کن جو دلے ناسبور تھا پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا گزل کا دوسرا جز مقتہ ہے مقتے کے معنی قطع کرنے یا کاتنے کی ہیں گزل کا وہ شیر جہاں پر گزل قطع کی جائے کار دی جائے یا ختم کر دی جائے یعنی غزل کا وہ آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے مقتہ کہلاتا ہے شاعر کے نام کا چھوٹا ٹکڑا یا کوئی دوسرا چھوٹا نام جسے شاعر اپنے تشخص کے لیے استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں مثال کے لیے میر کا یہ مقتہ جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر دبی جاتی ہے آوازیں پرانی پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر اسوائی کچھ شورا نے مطلع میں بھی تخلص استعمال کیا ہے لیکن ہم اسے مقتہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے دونوں مصروں میں کافیہ اور ردیب پایا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ مطلع ہے کافیہ کافیہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں شیر میں استعمال ہونے والے چند ہم وزن آواز کو کافیہ کہا جاتا ہے کافیہ عام طور پر ردیب سے پہلے آتا ہے کافیہ گزل کا ایک لازمی جز ہے جبکہ ردیب گزل کا لازمی جز نہیں ہے گزل میں کافیہ کی وجہ سے موسیقیت اور نغمگی پیدا ہوتی ہے اس لئے گزل کو گنائی شاعری بھی کہا جاتا ہے گلشن جوبن بندگی زندگی فضا قضا وفا جفا وغیرہ کافیہ کے سب سے آخری حرف کو حرف روی کہتے ہیں مثلا کامل شامل دونوں الفاظ میں لام حرف روی ہے حرف ردف کافیہ میں حرف روی کے پہلے والے حرف کو حرف ردف کہتے ہیں مثلا کامل شامل دونوں الفاظ میں میم حرف حرف ردف ہے ردیب کے لوگ بھی مانے پیچھے آنا اسطلاح میں ان چند الفاظ کو کہتے ہیں جو شیر میں کافیہ کے بعد آتے ہیں اور بلا کسی تبدیلی کے استعمال ہوتے ہیں مثلا دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس شیر میں کیا ہے ردیف ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اس شیر میں کرے کوئی ردیف ہے گزل کا موضوع اور اس کی اسات آلہ میں سرور کہتے ہیں کہ گزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے اب ہم گزل کے مختلف موضوعات کو مختلف شورہ کے یہاں دیکھیں گے اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے سراج کا یہ شیر خبرِ تحیرِ عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی درد کہتے ہیں کہ عرض و سما کہاں تیری اس حد کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے میر کا یہ شیر کہ مت سہل ہمیں جانو فرتا ہے فلک برسوں تفخاق کے پردے سے انسان نکلتے ہیں زفر کا یہ شیر کہ عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں شاعت کہتے ہیں کہ تمناوں میں الچھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں یا پھر اسگر کا یہ شیر کہ چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجِ حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے آپ نے دیکھا کہ گزل کے موضوعات کتنے وسیع ہیں وہ اپنے دامن میں ہر کسی کو پناہ دیتی ہے عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین میں نے آپ سب سے اردو گزل کے متعلق گفتگو کی جس کے تحت گزل کا تعرف کروایا گزل کے فن کی تفہیم کرائی گزل کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں بتایا آپ مزید مطالعے کے لیے اسکرین پر دی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی باولی حیدر آباد عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آداب موسیقی 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 موسیقی